اگر دھار وہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ اللہ چاچا کی عمر میں برکتیں آتا فرمائے یار یہ بڑھے لوگ قوم کی امانت ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا ماباپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایک جگہ ایک شادی ہوئی شادی اُس شادی میں لڑکی والوں نے کہا نا کہ بارات میں کوئی بڑھا نہیں آئے گا شرط رگ دی بارات میں صرف نوجوان آئیں گے کوئی ایک بھی بڑھا نہیں آئے گا اب لڑکے والے بہت ٹینشن میں آر دادا کو کیا کریں نانا کو کیا کریں پھلانے کو کیا کریں ڈیماکی کو کیا کریں بڑھے کو بینڈ لگا دیا بڑھا کوئی بارات میں نہیں جائے تو لڑکے والوں کو کچھ شک ہوا انہوں نے کہا ایک کام کر ایک بکسہ لے لو بڑا سا ایک بڑھے کو اس میں پیک کر کے لے چلو کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے تو ایک بڑھے کو بکسے میں پیک کر لیا وہاں لے کے گئے اور لڑکی والوں نے کھانا دینے میں تھوڑا سا دیری کر دی اور اس کے بعد خوب پہترین کھانا لگا دیا دسترخان پہ اور لگانے کے بعد سارے باراتیوں کے ہاتھ میں یہ ہاتھ جہاں سے مڑتا ہے نا ایک ڈنڈی ادھر باندھ دی ایک ڈنڈی ادھر باندھ دی دونوں ہاتھوں میں اب یہ ہاتھ مڑی نہیں رہا آپ سمجھتے پہلے جب ہاتھ ٹوڑتا تھا تو پھٹی باندھ دیتے تھے تب پلاسٹر نہیں چلتا اب یہاں پھٹی بدی ہے یہاں پھٹی بدی ہے یہاں بدی ہے یہاں بدی ہے سارے نوجوانوں کے ہاتھ میں پھٹی بدی ہے بولا آپ کھانا ہے کھاؤ اب وہ نوجوان بچارے بھوک کے مارے مرے جائے کھانے کی خوشبو سے دماغ پھٹا جائے لیکن ہاتھ مڑے تب تو کھائیں کھائیں کیسے اب بہت پریشان جب بندے نے کہا وہ بڑھے کو جو پیک کر کے لائے ہو ڈبے میں چلو اس سے پوچھتے ہیں کوئی راستہ ان کو تو پتا ہوگا اب جا کے بکسات تھپ تھپ آیا نا تو کہہ رہا بھئیہ مجھے نکال تو صحیح بولے نکلو مت وہیں پڑے رہو بتاؤ ہم لوگ مصیبت میں فسے ہیں اس کا کوئی چھٹکارہ بتاؤ کیسے نکلیں بولے ہوا کیا بولے لڑکی والوں نے ہاتھ میں بھنٹی بات دی ہے نہ ہاتھ مڑ رہا ہے نہ ہاتھ کچھ کر رہا ہے کھانی پارے بھوک لگی ہے بڑھا کہتا تم لوگ پاگل ہو ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جائے ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جائے کھانا اٹھاؤ تم اٹھاؤ اس کو کھلا دو وہ اٹھائے تمہیں کھلا دے کام آسان ہو جائے سمجھ رہے نہیں بھائی مڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے تم اٹھاؤ اسے کھلا دو وہ اٹھائے تمہیں کھلا دے ہاتھ مڑنے کی ضرورت ہی نہیں اس لئے بڑھے لوگوں کو ساتھ میں رکھا کرو کبھی کبھی یہ بہت وقت پہ کام آتے ہیں سمجھ رہے نہیں اب ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ توجہ کریں ہم عظمت قرآن کے جلسے میں آئیں ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں قرآن کیا ہے قرآن کو سمجھو آپ ابھی تک آپ نے جلسے بہت سنے ہوں گے آج یہ دو چہرے آپ دیکھو ان دو چہروں کو ابھی تک ہمارے آپ کی طرح طالب علم تھے لیکن آج ان کے سر پہ جو دستار حض رکھی جائے گی اب یہ عام نہیں بلکہ خاص میں شمار ہونے لگیں گے اب یہ عام نہیں اب ان کا شمار خاص لوگوں میں ہونے لگے گا قرآن کی عظمت کیا ہے قرآن کی برکت کیا ہے دنیا میں بہو ایک سو چودہ صحیفے اللہ نے اتارے دنیا میں چار بڑی بڑی کتابیں اللہ نے اتاری لیکن ہر صحیفے میں ان کی عمت کے لوگوں نے ہر کتاب میں ان کے ماننے والوں نے کچھ نے کچھ رکھو بدل کا ڈالا کچھ نے کچھ گھڑا بڑا ڈالا کچھ نے کچھ کمی دیشی کا ڈالی لیکن اللہ کی قسم سا کے کہتا ہوں قرآن آج کے چودہ سو سال پہلے جس کرا مصطفیٰ پہ اتارا تھا وہی قرآن آج محلود پرنوی نظر آ رہا ہے وہی قرآن دنیا کے کھونے کھونے میں نظر آ رہا ہے ہم نے پوچھا فرو دیگار آرہ تو پتا تو سہی دنیا کے ساری کتابوں میں رد و برن ہو گیا ہے دنیا کے ساری کتابوں میں گھتا و برہا ہو گیا ہے لیکن تیرا قرآن کے نہیں گھتا ہے تو قرآن جواب کہتا ہے تجھے معلوم نہیں ہے رب نے وعدہ فرمایا ہے اینا نحنو نزل نزگرہ و اینا نحنو لازور اے میرے پندو قرآن میں نے اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا میں ہی اس کی پہرے داری کروں گا اے شہز اللہ نارے تقبیر نارے رسالت علماء اہل سلط عزبت قرآن نارے تقبیر قرآن رب نے اتارا اور رب نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی اب ایمانداری سے بتاؤ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے لے کیا اس میں کچھ گڑبر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ابھی ایک کمینہ رافضی جس کو وسیم رضیوی کہا جاتا ہے نا سال دو سال پہلے حضرین صاحب جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی شوشل میڈیا کے ذریعے جان گئے ہوں گے اس نے کہا تھا قرآن میں چھبیس آیتیں گڑبر ہیں اس کو نکال دینا چاہیے بڑی کوشش کری اس نے سپریم کورٹ میں اس نے اپلیکیشن فائل کری کہ قرآن سے یہ چھبیس آیتیں دنگا بھڑکانے والی ہیں ان کو نکال دینا چاہیے ادھر سپریم کورٹ میں اس کی عرضی خارج کر دی ادھر رب نے انتظام کر دیا کہ تجھے دین ہی سے نکال دیا جائے گا تو قرآن بدل نہیں آیا تھا خدا میرا دھارت بدل دے گا نہ خدا ہی ملا نہ مسال و سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہیں شک کہیں کہیں نہیں رہ گئے اور آج ابھی کچھ دن پہلے شوشل میڈیا پس کے ایک ویڈیو آیا تھا کہ لوگ میرا گھر توڑنے پہ لگے ہیں میرا فلا کام کرنے پہ لگے ہیں یار جو خدا سے پنگا لے لیتا ہے خدا اس کو ننگا کر ہی دیتا ہے خدا اس کو تلکل پھدنا میں زمانہ کر دیتا ہے اوہ میرے بھائی آؤ ذرا دے کو قرآن کا معاملہ کیا ہے آؤ تمہیں میں لے کے چلتا ہوں سوو بنگال میں جہاں کی راجدھانی کا نام تلکتہ ہے جہاں کی مکبنتری کا نام ممدہ بنرجی ہے جہاں کی بھاشا بنگلا یا بنگلا زبان بولی جاتی ہو وہی بنگال کی سرزمین ہے اسی سرزمین پہ جب ایشت انڈیا کمپنی کا راج تھا ایشت انڈیا کمپنی نے اپنا دار الحکومت بنگال کو بنایا تھا کلکتہ شہر پہ پڑا پھوکت تھا ان کا ایشت انڈیا کمپنی بادوں نے ایک بھائی سرائیتیا تھا وہاں پورے ہندوستان میں جب ان کا قبضہ ہو گیا ایک انگریز کے گھر پہ ایک مسلمان نوکر رہا کرتا تھا انگریز کا کھانا پکاتا انگریز کی چائے بناتا انگریز کے دھر کی صفحہ ہی کرتا تھا لیکن اس مسلمان بندوں کا کان کیا تھا قرآن کے ماننے والوں نبی کی عظمت میں یہاں چل کے آنے والوں آؤ ذرا دیکھو بھر میں انگریز کے ہے نوکر انگریز کا ہے لیکن ایمان اتنا مکمل ہے اقیدہ اتنا پارسال پاکیزہ ہے کیوں اٹھتا ہے صبح پجر کی نماز پڑتا ہے نماز پڑھنے کے بعد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جب تک تلاوت ہو نہیں جاتی ہے تب تک گھر میں جھانو نہیں لگے گا جب تک تلاوت ہو نہیں جائے گی تب تک جائے نہیں بنے گی جب تک تلاوت ہو نہیں جائے گی تب تک کھانا نہیں بنے گا جب تک خدا کا کلام پڑھ لیا نہیں جائے گا تب تک دنیا کا کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا بے شرز بے شرز قرآن پر ایک جن انگریز نے کہا کہ بھائی ایک کام کر ہمیں آج آفیس ذرا جلدی جانا ہے تو ہماری چائے پہلے بنا دے قرآن بعد میں پڑھ لینا ہماری چائے پہلے بنا دے مسلمان تھا کہنے لگا انگریز صاحب آپ کو کیا لگتا آپ کی چائے کی چکر میں میں اپنا نیم بدل دوں آپ کی چائے کے چکر میں میں خدا کا قرآن پڑھنا بند کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے قرآن پڑھا جائے گا پھر چائے بنے گی اب وہ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں تم میرے نوکر ہو میں نے تمہیں نوکری دی ہے میں تمہیں روزی دیتا ہوں مسلمان قرآن پڑھنے والا بندہ کہتا تو جھوٹا ہے نوکری تمہیں ضرور دیا ہے لیکن روزی دینے والی ذات خدا دھالا کی ہے اللہ قرآن کے بھارہ دے پھارے کی پہلی آیت کریمہ میں انشاء شرماتا ہے جمعہ ملتات بطل اردی اللہ علی اللہ حرزت دنیا میں کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کو تنوردگار روزی نہ دیتا ہو تمہارا کام روزی بھاٹنا نہیں ہو تمہارا کام نوکری پہ رکھتا ہے چاہو تو نوکری سے نکال دو چاہو میری تنخواہ روک دو چاہو میرے پیسے تک لو لیکن پہلے پران پڑھا جائے گا چائے بعد میں بنائی جائے گا اب وہ بندہ بڑا چڑ گیا میرا نوکر میرے پیسوں پہ پلنے والا اور مجھ ہی کو آنکھیں دکھا رہا ہے اس نے کہا تیرا دین جھوٹا تیرا مذہب جھوٹا تیرا قرآن جھوٹا تیرا خدا جھوٹا مسلمان کی آنکھوں میں آسو آگے اس نے کہا سن میں تیرے نبی کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا چونکہ میرے بھی نبی ہیں حضرت عیسیٰ میں اس کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے ہو اس وقت جسے بائبل کہتے ہو اس میں ضرور تم نے جھوٹ کو بھر دیا ہے اس لئے یاد رکھو میں سچا میرا رب سچا میرا قرآن سچا میرا دین سچا میرا ایمان سچا ہے بات بڑھنے لگی بات بڑھنے لگی بات بڑھتے بڑھتے اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ چلو پتہ لگایا جائے کس کا دین سچا ہے کس کا دین زھوٹا ہے بات کس کو پتہ لگائی جائے گی کہاں پھلا چاورہے پہ چلتے ہیں آگ کا گولہ بناتے ہیں آگ کا گھتھا کھوڑتے ہیں اس میں آگ زلاتے ہیں تم اپنا قرآن ڈال دینا میں اپنی انجین ڈالوں گا جس کی کناب چل جائے گی وہ دین زھوٹا مانا جائے گا جس کی کناب پچھ جائے گی وہ دین سچا مانا جائے گا مسلمان نے کہا اللہ کی قسم میں یہ چلنگ قبول کرنے کے لئے تیار ہو میں یہ چلنگ قبول کرنے کے لئے تیار ہو آؤ ذرا دیکھو دین آ گیا ہے تاریخ آ گئی ہے بنگال کی سرزمیر پاک کی گواہی دینے کے یہ تیار مسکرہ رہی ہے آؤ ذرا ترجہ کرنا سارے لوگ دٹھا ہے آگ جلا دی گئی ہے آگ کے شولے آسمان سے باتے کر رہے ہیں صبح ہوئی ہے یہ مسلمان بندہ اٹھا ہے وہ نمازیں بجردہ کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے تلاوت کرنے کے بعد قرآن کو چھومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے سر سے رکھتا ہے سینے سے چھنکاتا ہے رب کی بارگاہ میں دیتا پر وہ نگال میں نے میں نے یہ جو تابع کیا ہے یہ اپنے دھمتے نہیں تیرے ترمتے کر لیا ہے یہ تابع کے اپنے نہیں تیری رحمتے بھرے سے میں نے کیا ہے اگر تیرے چاہتا ہے بنگال میں مسلمانوں کا بول پالا ہو جائے اگر تیرے چاہتا ہے تیری کتاب کیا گے کشمنوں کا مفتالا ہو جائے اگر تیرے چاہتا ہے تیری ہمتان یہ کم پرچر لہرانے لگے اے میرے مونا آج مجھے سنتحان میں کامیابی دے دے آج مجھے سنتحان میں کامرانی عطا فرما دے یہ دعا کرتا ہوا کتاب کو کبھی چیمتا ہے کبھی سینے سے لگاتا ہے کبھی سر پہ رکھتا ہے آنکھوں برس رہی ہیں ساون بھادوں کے برسات ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کا بندہ ہے قرآن پاک کو لے کے ہاتھ میں رب سے دعائیں مانگ رہا ہے مولا میری لاج بچالے پروردگار میری عزت بچالے اب ادھر عیسائی اٹھا ہے اٹھنے کے بعد نہایا ہے لانے کے بعد سوڑ مور تیار کیا ہے پرفیوم لگایا ہے لگانے کے بعد اپنی کتاب کو لیا ہے مسلمان بھی جا رہا ہے آگ کے میدان کی طرف عیسائی بھی جا رہا ہے آگ کے میدان کی طرف لیکن دولوں کے چلنے کا انداز براہ علم ہے مسلمان جا رہا ہے تو قرآن سینے سے لگا کے جا رہا ہے مسلمان جا رہا ہے تو رب کا قرآن سر پہ لگ کے جا رہا ہے کبھی چومتا ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے کبھی محبت سے اس کی طرف بھیکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے قرآن چومنا بھی عبادت ہے قرآن سننا بھی عبادت ہے عیسائی جا رہا ہے تو اپنی کتاب کو بیت کی طرح ہاتھ میں لکھائے ہو جا رہا ہے لکھائے ہو جا رہا ہے دونوں میدان میں پہنچ گئے ہیں آج چل رہی ہے سارا مجمع لگا ہے لوگ انتظار میں ہیں آج حق و باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے آج عدل و انصاف ہونے والا ہے آج یہ پتا چلے گا کہ اسلام شنچہ ہے کہ عیسائی ہے سچی ہے آج پتا چلے گا کہ قرآن سچا ہے کہ یہ انجیل سچی ہے عیسائی اپنی طرف کتاب لے کے کھڑا ہے مسلمان اپنا قرآن لے کے کھڑا ہے آؤ ذرا توجہ کرو مسلمان نے کہا چلے تم پہلے اپنی کتاب ڈالو عیسائی کہتا نہیں پہلے تم اپنی کتاب ڈالو مسلمان کہنے لگا اپنی ڈالو عیسائی کہنے لگا اپنی ڈالو یہ اپنی اپنی میں پھل لپڑا بڑھ گیا کوئی پہل کرنے کو تیار نہیں جب بڑی دیر ہو گئی معاملہ نہیں نپڑ رہا تھا تو مسلمان نے کہا عیسائی ایک کان کھول کے ایک بات سن اب آگ میں صرف کتاب نہیں ڈالی جائے گی بلکہ ساتھ میں کتاب والے کو بھی چلنا پڑے گا چل تو اپنی کتاب لے کے چل میں اپنا قرآن لے کے چلتا ہوں جس کی کتاب بچے گی اس کی جان بچائے گی جس کی کتاب چلے گی اس کی جان چلی جائے گی اب یہ عیسائی تھر تھر کا اپنے لگا اپنی کتاب کو دور پھیکا میرا مذہب جائے بھار میں میری کتاب جائے بھار میں جیس جان رہے گی تو بہت مزان ملیں گے جان رہے گی تو بہت کتاب ہوں ملیں گی ہم مسلمان ہیں قرآن کو پھیک نہیں سہیسا ہے چوما ہے سینوں سے لگایا ہے آگ میں چھلانے لائی ہے پندرہ پیس ملائے آگ میں گھومنے کے بعد جب واپس نکلا ہو تو سہی سلامت نکلا ہو واپس نکلا ہو تو نارے تقبیر لگاتے نکلا ہو دنیا کے سارے لگوں میں دیکھا تھا اور یہ ماں تھا اے میرے بندوں جب پنگال کے غلام مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کا حال کہ ہوگا مدینہ ملحق اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار سبان اللہ سب لوگ جواب دیں نارے تقبیر نارے رسال جشنے تاجدار مدینہ کانفرنس جشنے دستار بندی حقمت قرآن اجاز قرآن نارے تقبیر حضرت اللہ مفتی شبیح لحسن صاحب قبلہ نارے تقبیر اللہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ دنیا نے دیکھا تھا اور ساری دنیا بیق زبان بولی تھی جب بنگال کے غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو پھر مدینہ والے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی تب ہی تو ہم سننے مچلتے اور کہتے ہیں سب سے عالا وہ عالا پورا مجمع پورا مجمع کرسی والو یہ بھاڑے کی ہے صبح چلی جائے گی اس پہ بہت زیادہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زور سے بولو سب سے بالا وہ عالا اپنے مالا کا پیارا دونوں عالم کا دلہ کان دیتا ہے دونے کو موچا ہیے دونوں والا ہے کچھا ہم جدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے پسو کا سہارا ہمارا ملی ہے میں نے آپ سے کہا تھا پندرہ منٹ مجھے دے دیجئے اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی تو چلے جائیے میں سلام پڑھوں سلام پڑھوں جاودین بھائی تیرہ لوگوں نے کہا ہے کہ تقریر جاری رکھئے ان کو قیامگاہ پہ بلالے چلیے وہیں سنا دیتے ہیں سب کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت اور ایک بات تو بتائیں جاودین بھائی آپ پورے سیدھولی کا چھتا بھی یہیں اٹھا لائیں یار یہ دس بیس روپیے سے بڑا نوٹھی نہیں ہے کیا یہاں چلتا ہی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ محمود پر کا تو چھتا آیا ہی آیا ہے سیدھولی والا بھی سارا یہیں آ گیا آپ گھبرا تو نہیں رہے نا امانداری سے بولے گھبرا تو نہیں رہے ذرا جلدی سے جلدی سے ہاتھ اٹھا کے بولے کون کون گھبرا رہا ہے خیریت سے آپ بات آگے بڑھائیں ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں امانداری سے بتاؤں یہ مولانا عرفان صاحب وہ بھی اسٹیش کی دنیا کے شہنشاہ ہے اور ان کے جلسے میں تقریر کرنا یہ بہت چیلنج کی بات ہے سمجھے ایک مقرر کوت کے ہاں مقرر بن کے جانا نہیں سمجھے ایک داروگا کہ ہاں خود داروگا بن کے جاؤ تو کتنی عزت ہوگی نہیں سمجھے لیکن پھر بھی یہاں آپ لوگ غور سے سننا ہے یہ ان کی محنتیں بتا رہی ہیں کہ آپ سے وہ جڑے ہیں اور آپ ان سے جڑے ہیں اللہ یہ جوڑی یہاں بھی سلامت رکھے میدانِ محشر میں بھی سلامت رکھے اور یہاں کچھ اور لوگ ہیں ان سے خدا کرے کہ جہنم تک کسی کی جوڑی نہ بننے پائے ہے کچھ لوگ نہ ہاں اللہ کرے کہ ان سے یہاں بھی ہم کو بچائے قبر میں ہمارے پڑوس میں دفن ہونے کی توفیق نہ دے ورنہ مارے وہ جائیں گے نید ہماری خراب ہوگی نہیں سمجھے آپ سمجھ جاؤ میرے بھائی تمہیں کیا لگتا ہے قبر میں مردے نہیں سنتے یہ ان کے باپ دادا ہیں جو نہیں سنتے ہاں ہاں سنجھیں سواب پہنچانا قبروں پہ جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے ابھی شبہ برات گئی ہے نا سات مارچ کو میں یہی تھا بسمہ میں سات مارچ کو وہ شبہ برات اس رات کو میرے مصطفیٰ پابندی کے ساتھ قبرستان جاتے تھے قبرستان جاتے تھے حضرت آئیشہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کیوں جاتے ہیں تو نبی نے فرمایا تھا تمہیں پتا نہیں آئیشہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مردوں کی بکشش فرما دیتا ہے اے شل سبحانہ اچھا کن مردوں کی بکشش نہیں سمجھے اگر سمجھ گئے ہو تو زور سے کہہ دو اچھا ابھی یہ تاج اور راج بھائی نے آج یقین جانے ہیں انہوں نے اتنی محنت سے پڑھا ہے بہت بڑا جلسہ چھوڑ کے آئے ہیں بہت بڑا جلسہ آج ان کے گھاؤں میں اور راستے سے لے کے کم سے کم پچیس فون تو میرے سامنے آئے ہیں لیکن وعدہ وعدہ ہوتا ہے وعدہ پہلے یہ تاریخ تھی اس تاریخ کیلئے مجھے بھی کئی فون آئے لیکن ایک بات ہے جو وعدہ کر لیا وہ کر لیا ابھی انہوں نے محلہ بانٹا تھا نا یہ والا کونسا بتایا تھا قادری اور یہ چشتی یہ بیچ کا جو ڈیوائیڈر آپ نے بنایا نا بیچ میں بارڈر اس کو قائم رکھی ہو اگر یہ بارڈر ختم ہو گیا تو بہت بڑی گھٹنا ہو جائے گا بتا ہے ایک وزیر تھا وزیر ایک بادشاہ کے دو وزیر تھے دونوں میں آپس میں بڑی ٹینشن رہتی تھی وہ اس کو فسانے میں لگا رہتا تھا وہ اس کو فسانے میں لگا رہتا تھا تو ایک دن ایک وزیر نے سوچا کہ لاؤ ہم اپنے وزیر کو اتنی بری طرح فساد ہیں کہ یہ دوبارہ نکل ہی نہ پائے تو جا کے اس نے راجہ کو مشورہ دیا کیا معلوم ہے کہتا ہے راجہ آپ اتنی بڑی ریایہ کے مالک ہیں اتنے بڑے ملک کے بادشاہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں اب راجہ تو پہلے تھوڑا سا بے وکوف ہوتے تھے ہاں تھوڑا سا باولے ٹائپ کے ہوتے اللہ ماشاءاللہ تو اس کو بات سمجھ میں بھائی میں بادشاہ مجھے بتائی نہیں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں تو کہا ایک کیا مکہ ہے تو بلو اس وزیر کو لگا دیجئے وہ گن کے بتائے گا آپ کو اب ایمانداری سے بتاؤ اگر خالی محمود پر میں گننا ہو کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں تو ایک مشکل کام ہے کی نہیں اور وہ پورے ملک میں گننا ہے اب وزیر تو فنس گیا اس سے بادشاہ نے کہی دیا کہ ٹھیک ہے تم گن کے بتاؤ کتنے مرد ہیں اس نے ایک مہینہ کا ٹائم لیا بولے ٹھیک ایک مہینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں بولے ٹھیک ہے کیسے بتائیں گے بولے ٹھیک بتائیں گے اب جب آیا دربار لگا راجہ کا ساری پبلک ساری ریایہ بھیٹی ہے وزیر نے کہا کہ مجھے ایک لاتھی چاہیے لاتھی آگئی پھر کہا وہ وزیر سامنے آنا چاہیے جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا وزیر سامنے آگیا بس اس نے لاتھی اٹھائی نہ آو دیکھا نہ تاؤ بس اسی وزیر کو مار کے بلکل پٹرا کر دیا بلکل بشونہ بنا دیا اب راجہ گستے بے بھائی یہ تم نے کیا کیا بولے راجہ یہی تو میرا حساب گڑ بڑ کر رہا ہے میں مردوں کو گنتا ہوں تو عورتوں کی طرف بھاگ جاتا ہے عورتوں کو گنتا ہوں تو مردوں کی طرف بھاگ جاتا ہے تو میں سوچا اس کو پہلے نپٹا دوں تاکہ حساب برابر ہو جائے سمجھے نہیں یہ بارڈر بنا کے رکھیے گا تاکہ کچھ گڑ بڑ نہ ہونے پائے اب ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میں ایک اور سیر کراتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ حضبت قرآن کے جلسے میں آنے والے میرے بھائیوں ان ہاتھوں کو رب کے قرآن کے نام پہ اٹھاؤ تاکہ یہ قرآن بھی گواہی میدان محشر میں دے گا تمہیں لگتا یہ قرآن لوگوں کی بکشش شروع آئے گا ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ آؤ ذرا یہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں حافظ قرآن آپ دنیا کہتی ہے مدرسوں میں ہوتا کیا ہے حضوری صاحب بہت بڑے ادارے سے پڑھ کے آئے جب پچاسو ہزار طلبہ رہتے ہیں ایسے ادارے سے آپ آئیں پوری دنیا کی سب سے پہلی اسلامک انیورسٹی جس کو کہا جاتا ہے قاہرہ مصر وہاں سے پڑھ کے آئے لیکن ایمانداری سے بتا نا دنیا کہتی ہے نا یہ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے مدرسوں میں کیا کیا جاتا مولانا کھلی چندہ لے کے کھاتے ہیں آؤ چلو ہمارے ساتھ چلتے ہیں سیتا پور کے سب سے ٹاپ کلاس کے کالج میں چلو چلتے ہیں ہندوستان کے سب سے بڑی انیورسٹی میں اور کہہ دے چانسلر صاحب پرنسپل صاحب رمضان قریب ہے اپنے کالج کا سب سے ایک نمبر کا اسٹوڈنٹ دے دیجئے جو ہمیں قرار سنائے گا جو ہمیں طوابی سنائے گا جو ہماری نماز پھائے گا اللہ کی قسم ساری انیورسٹی کے لوگ سارے کالج کے لوگ تمہارے سامنے ہاتھ جھو جکھے ہو جائیں گے ہم دنیا تو پڑھاتے ہیں قرار نہیں پڑھاتے ہیں اگر تمہیں حافظ قرار چاہیے تو دینی مدرسوں میں جانا پڑے گا مسجدوں کا امام چاہیے تو دینی مدرسوں میں جانا پڑے گا بولو ایک کہیں ملے گا یہیں ملے گا اور آج اس مدرسے دعوت الحق نے آپ کو یہ دو امام دیئے ہیں ضرورت پڑے گی تو آپ کی امامت کریں گے ضرورت پڑے گی تو آپ کے ممبر کے خطیب بنیں گے ضرورت پڑے گی تو آپ کے ممبر کے شاعر بنیں گے باپ مر جائے گا تو آپ کے باپ کا جنازہ یہی پڑھیں گے بیٹے کا نکاح ہوگا تو نکاح خانی بھی یہی کریں گے فاتحہ ہو جائے گی تو فاتحہ خانی بھی یہی کریں گے اور کل جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو میدانِ محشر میں جنت میں لے کے سیدھا جانا جنت بھی چلے جائیں گے ایک حافظِ قرآن خدا کا جب تختِ رحمت بشے گا میدانِ محشر میں اللہ ایک باعمل حافظ سے کہے گا حافظ صاحب جنت میں چلے جائیے اب آپ کو معلوم ہے نوڑ بندی کا زمانہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں اس سے قریب کر کے آپ کو سمجھا دوں بینک کے دروازے پہ جو پہنچ جاتا تھا تو وہ اتنی جلدی کوشش کرتا کہ کتنی جلدی پیر اندر ہو جائے اس کے بعد چاہے گیڑ بندی ہو جائے سوچتا تھا نہیں سوچتا بڑی جلدی ہوتی تھی اب حافظ صاحب کو جنت کا پروانہ ملے گا نہ کہ یہ دوڑ لگائیں گے بھاگ لیا جلدی سے نکل لو زیادہ دور تک حافظ صاحب جنت میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے ادھر سے فرشتہ دوڑ کے پہنچے گا حافظ صاحب چلیے ذرا واپس واپس چلیے رب نے بلایا ہے اب حافظ صاحب گئے تھے تو یہ بڑی جلدی جلدی آ رہے ہیں بڑے چھپکے چھپکے بہت ڈرڈر کے آ رہے ہیں میرے مولا کیا کوئی غلطی نکل گئی کیا کوئی گناہ نامے آمال میں آ گیا ہوا کیا واپس کیوں بلایا جا رہا ہے ڈرتے ڈرتے آئیں گے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حافظ صاحب کیا آپ نے قرآن پڑھا ہاں میرے مولا پڑھا حافظ کہلوانے کے لئے پڑھا یا میری محبت میں پڑھا اللہ تعالیٰ پوچھے گا پوچھنا اس لئے ضروری ہے جانتا تو وہ سب ہوتی ہے لیکن اقرار آپ سے کروانا چاہتا ہے اگر حافظ صاحب نے دنیا دار کے لئے حافظ کہلوانے کے لئے قرآن پڑھا ہوگا ان کے لئے یہ حدیثیں پاک نہیں ہیں جنہوں نے قرآن کو رب کا کلام سمجھ کے پڑھا ہوگا جنہوں نے قرآن کو خورا کی رحمت سمجھ کے پڑھا ہوگا جنہوں نے قرآن کے حکام پہ عمل بھی کیا ہوگا حافظ صاحب جب سارا چلاب دے جائیں گے اللہ فرمائے گا اوہ حافظ صاحب آپ نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا ہے آپ نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے ہمارے 6,666 آیتوں کو 10,000,000 سے زیادہ حروب کو 14,000 سورتوں کو 24,000 سورتوں کو تیس پارے کو اپنے اپنے سینے میں بسایا ہے آپ اتنی سادگی سے جنہوں نے مت جائیے بلکہ جنہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو جائے اور یہی سے قرآن پرنا شروع کر دے جہاں اپنے قرآن مکمل ہو جائے گا تیری جنہوں نے آپ کو مالک بنا دیا جائے گا یہاں سے وہاں تک جنہوں نے آپ کے نام کی جائے گی اب حافظ صاحب قرآن پرنا شروع کریں گے بھائیہ پارا پہ دیا ہے دوسرا پہ دیا ہے دوسرا پہ دیا ہے اوہ کہ کر کے جہاں تیس پارا مکمل ہو گا یہاں سے وہاں تک جنہوں نے ان کے نام کی جائے گی لیکن اب حافظ صاحب ہیں اتنی بڑی جنہوں نے کریں گے کیا رد کی بارگاہ میں آئیں گے پروردگاری آلہ تیری جنہوں نے اچھا نہیں لگ رہا ہے تیری جنہوں نے مزا نہیں آ رہا ہے اللہ پوچھے گا معاملہ کیا ہے کیا کوئی کمی ہے کیا کوئی معاملہ ہے اب حافظ صاحب کہیں گے پروردگار اتنی بڑے گھر کا میں مالک ہوں اتنی بڑی جنہ کا مالک ہوں اکیلے رہتا ہوں تنہائی محسوس ہو رہی ہے کوئی بات کرنے مولا نہیں ہے تب کیا ہونا چاہیے حافظ صاحب کہیں گے مولا کو انتظام کر گے اللہ فرمائے گا اب جاؤ ایک ایک کو چھن لو اپنے مرنے چھننے والے خاندار لالوں میں سے چار سالوں کو کھولے کے جنہوں میں چلے جاؤ چار سالوں کو کھولے کے چار رسالت جشن تاجدار مدینہ کانفرنس جلسے دستار بندی عظمت قرآن مسلک عالی حضرت اس لئے میرے بھائی اگر آج آپ نے دس روپیہ بھی دیا ہوگا نا مدرسے میں اور آپ کا دس روپیہ اگر حافظ صاحب کی پڑھائی میں استعمال ہوا ہوگا تو اللہ کے قسم کل آپ بھی اس بات کے حقدار بنیں گے کہ اللہ آپ کو بھی ان کے صدقے میں جنت دے دے گا